جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھارتی آئر ویگیاں سنستان میں دلی میں جو لگی ہوئی آگ ہے اس پر پوری طرح سے کابو نہیں پائے جا سکا ہے اس بارے میں اور زیادہ جانکاری ہم آپ کو جلد ہی اپنے سنباداتہ کے ذریعے دیں گے اصل میں یہ وہاں جو آگ لگی اس کے لگاتار پھیلتے جانے کا خطرہ تھا اس کے پھیلاو کو تو روک دیا گیا ہے لیکن آگ اب بھی لگی ہوئی ہے منوہر کیسری ہمیں بتائیں گے کہ کتنے بڑے حصے میں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے اور کتنی دیر میں اس کو بجھا لیے جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے دمکل ویباد منوہر کیا اپ ڈیٹ ہے اس وقت اس کے لگاتار جو کہا ہے پانچ میں مجھے کے لگی ہوئی ہے اس میں آگ پھیل رہی ہے ابھی کچھ منٹ پہلے بھی ایک دھماکہ ہوا کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ لگاتار اس پلانچ میں دھماکے ہونے وہ آگ سے وجہ سے پڑ رہا ہے اس میں جو جیس ہے اس کی وجہ سے آپ کو پھیلے میں ایک ماہول بھی مل رہا ہے اور موسم اس طرح سے مہربان ہو گیا ہے کہ بارش روکے میں لیکن چیز ہوایں بہ رہی ہے جس کی وجہ سے آگ جو ایک اور آگا جا رہا ہے پوری طرح سے کسی اس بلوک کا جو پانچ میں منجیل ہے وہ پوری طرح سے آپ کی چپیٹ میں ہے آپ کی لگ سے بہت دوسرہ ہی ہے اور لگاتا ہے اس بلوک سے دوسرے بلوک میں وہ کھائل رہی ہے حالانکہ 5 بلوک کی پائنٹی کے زیادہ زیادہ ہے پر موجود میں لگاتا ہے مشاکت کر رہی ہے پر چار بلوک سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے یعنی پوری طرح سے آپ کو نہیں پائے گیا ہے تو یہ ایک چپا کیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب تیسی مریضوں کو کوئی نکسٹار نہیں پہنچا ہے مریضوں کو الگ الگ بلوک اور الگ الگ کھنٹر میں سکت کر دیا گیا ہے لیکن یہ جو دکھائی دے رہا ہے ان تصویروں میں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیوں کی بارش بھی رک گئی ہے اور تیز ہوائیں ہیں اور ابھی اندر دھماکوں کی آواز آ رہی ہے شاید ایسی پلانٹ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اور پھیلتی چلی جا رہی ہے تو یہ تو چنتہ کا وشہ ہے دمکل ویبھاگ کیا کہہ رہا ہے کس طریقے سے وہ اس پر قابو پائے گا کیا کچھ اور گاڑیاں بھیجی جا رہی ہیں کوئی اور یکتی لگائی جائے گی کیا کیا جائے گا منوحر یہ جو اوپری منزل ہے جہاں سے آگ کی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں ان کے نیچے پھیلتے جانے کا خطرہ ہے اور یہ بتائیے کہ یہ اوپر آپ بتا رہے ہیں ٹیچنگ بلوک ہے اور آدھوس یہاں جو ہے تو چار گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور یہ پاسٹین منزل سے آگیا ہے اور یہ لگاتا ہے بلکے جا رہے ہیں اور یہ پتا ہے کہ یہ تو پاسٹین منزل ہے یہاں پر جو پوری بلڈنگ مہتر کا آگیا تو جو پروفیسر ہے ان کے چنبک ہیں ان کے سارے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں پاسٹین منزل میں نے سرچلی رات کے پروفیسر جاتے ہیں الگ رات کے پروفیسر سے الگ رات کے بھی ہیں تو آئیسٹو میں یہ اور تادہ ایپورڈنٹ ہو جاتا ہے دنے شیف یہ تو یہ تو بہت یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیا اس کو بھی کیا وہاں پہ جتنے ایکپیمنٹس ہوں گے ڈاکٹرز کے جو ڈاکیمنٹس ہوں گے ان کے جو کاغذات ہوں گے ان کی جو فائلز ہوں گی ان کو بھی کھالی کرا لیا گیا تھا کیا ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے جب تک یہ آگ پھیلتی یا آفرا تفریح میں وہ نہیں ہو پایا نہیں بلکل یہ تو بہر ہی دکتان کا اندیسہ جاتایا جا رہا ہے تو کسی دے دوسری منجل میں آگ لگی تیسا قریبا پاسوجہ کے آفتا تو تیرے دروں اوپر سلیے اور ابھی یہ لگا تھا پاسی منجل کو کسی طرح سے چپیٹ میں لیتی ہوئی ہے تو تین سے چار چیزی جو دفترز کوتے ہیں کسی طرح سے چپیٹ میں آ چکے ہیں اور یہ ہوا جو باہ رہی ہے اس کی وجہ سے سازہ کو آپ کو ایک اور ماہول ملنے جائے اور پرنے کا یہ دھما کے آپ بتا رہے ہیں اے سی پلانٹ میں ہو رہے ہیں کیا یہ تیہ ہے یا یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے یہ کراف لگایا جا رہے ہیں تو تارے دفتر میں جسے چیزی ہیں انہوں نے اے سی لگا ہوا ہے تو یہ آواز آ رہی ہے لگا تھا ایک آواز آتی ہے اس کے بعد جو آگار خیل رہ دیا بروہر کیسری آپ کا فلحال بہت دنیواز نگاہ رکھیں آپ کے پاس ہم پھر سے آئیں گے لیکن دیش کے سب سے بڑے اور سب سے محفوظ مانے جانے والے اسپتال میں یہ حادثہ کیسے ہوا یہ ریپورٹ دیکھئے دیش کے سب سے بڑے اسپتال میں آگ آگ کے لپٹوں میں گھرا دلی کا ایم ٹیچنگ بلوک میں لگی آگ سے مچا خہاکار دیش کے سب سے بڑے اسپتال ایمز کے ٹیچنگ بلوک میں جیسے ہی آگ لگی ایمز پرشاسن میں پوری طرح افران تفری مچ گئی تھوڑی دیر میں آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ پہلے گراؤنڈ پھر سیکنڈ پھر تھرڈ فلور پر سب کچھ دھوان دھوان ہو گیا ایمز پر سیکنڈ سب سے پہلے پیشنٹ کرے اس کو گیا تو اس کے بعد ہم کچھ لوگ باہر آئے شام کا وقت ہونے کی وجہ سے ٹیچنگ بلوک تو خالی تھا لیکن آس پاس کی امارتوں کو فوراں خالی کرائے گیا سب سے پہلے ٹیچنگ بلوک سے بلکل سٹے ایمرجنسی وارڈ کو خالی کرائے گیا پھر آس پاس کی سب ہی امارتوں سے مریضوں کو باہر نکالا گیا ادھر آگ پھر سے فیلنے لگی اور پہلے تیسری منزل اور پھر چوتھی منزل پر ایسی کی پائپلائن میں بلاسٹ ہونے کی خبر آئی ایمز کے جن وارڈوں سے مریضوں کو ہٹایا گیا ان کو سب در جنگ اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا حالانکہ آگ میں کوئی ہطاحت تو نہیں ہوا لیکن ایمز کی کئی لیب اوپی ڈی ٹیچنگ روم لیبریری کو کافی نقصان پہنچا دیرنا ادھر دیکھو دھوا دیکھو ادھر فائر دیکھو میں ایمز ہاسپٹل میں کھڑا ہوں جہاں پہ ایک میسیف فائر لگ چکا ہے اور ابھی فیلال جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ فائر انڈر کنٹرول ہے اور میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈیلی سویل ڈیفنس کے کچھ آتھریٹیز جو فائر برگیٹ آتھریٹیز کے ساتھ موقع پہ موجود ہیں سر یہ ایک رسکی سچویشن ہے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے بی بی آئی پیز ہیں گریب لوگ ہیں وہ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں اور سوٹ سرکٹ جیسا پرابلم سر یہ کافی پہلے آپ کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے اس بارے میں کیا کہیں گے سر کتنی پریشانی ہوئی فائر کو بجانے کے لیے اور کتنا یہ ڈینجرس ہے سر یہ فائر سر یہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت بڑا یہ چھتر تھا اور ڈلی سیبل ڈیفنس نے بہت زیادہ اپنا یوگدان دیا فائر کی چالیس قریب یہاں پہ گاڑیاں آ چکی ہیں لیکن ابھی تک کوئی حطاعت نہیں ہے اور اس کے ادھر ڈیڈی اے میں کبھی سارا لیا گیا ڈلی سیبل ڈیفنس اس کا سارا لیا گیا اور ہمارے ایڈی ایم سر وی کارتیکن جی یہاں پہ تھے انہوں نے ادھر تین ڈیسٹک سے بھی ہیلپ لی گئی کہ کوئی بھی پبلک کا آدمی عطاعت نہ ہو اور اس کو سمع لیا گیا ہے ایسا کوئی بہت بڑا عادثہ یہ ہو سکتا تھا جس کو ٹائم ہوتے بچا لیا گیا ہے اس بڑی گھٹا پر ایمز کے اندر سے لے کر باہر تک ہڑکمپ مچ گیا دلی کسیم کیجڈی وال نے ٹویٹ کر کہا ایمز کی آگ پر جلدی کابو پا لیا جائے گا دم کل کرمی آگ کو بجھانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں میری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں ایمز میں بھیشن آگ اس سمعے لگی جب دیش کے پور ویت منتریہ رنجیٹلی اسپتال میں بھرتی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے روزانہ لگاتار وی وی آئی پی کا وہاں جانا ہو رہا ہے ایسے میں دیش کے سب سے ہائی پروفائل اور سب سے سرکشت مالے جانے والے اسپتال میں ایسی آگ لگنے پر سوال اٹھنے لازمی ہیں سوال یہ کہ بھیشن آگ کے لیے ذمہ دار کون ہے امرجنسی وارڈ کے پاس بھیشن آگ کیسے لگی وی آئی پی بھی بے اثر ثابت ہوئی شروعاتی جانچ میں آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ کو بتایا جا رہا ہے لیکن اس بڑی گھٹتا کے بعد ایم سوئے سرکشہ انتظام پر گم بھیر سوال کھڑے ہو گئے ہیں بیور ریپورٹ انڈیا نیوز